ایمان کی روشنی پلیز اپنے بارے میں آپ کچھ بتائیں کیا جاننا چاہتے ہیں آپ کی اپنی پرسنل لائف اللہ کا شکر ہے بڑی احسائش میں گزری اللہ تعالی نے ہر نعمت سے نوازا گزر گئی ہے اب میں اسی سال سے زیادہ میری عمر ہے ماشاءاللہ آپ اپنی فیملی لگیسی کے بارے میں کچھ بتائیں علامہ محمد اکبال کے بارے میں میں نے تو ان کو کبھی دیکھا نہیں میری پیدائش سے پہلے ان کی مثال ہو گیا تھا تو بس گھر میں میں تھی جب میری شادی ہوئی ہے تو گھر میں میں تھی ہم دو تھے پھر ہمارے دو بچے ہوئے وہ بھی وہیں جاوید منزل جہاں اکبال میوزیو میں وہیں پہ پلے پڑے ہوئے پھر ہم اس گھر میں آگئے آپ نے کیسے پھر اپنی پروفیشنل لائف سٹارٹ کی میری تو پروفیشنل لائف بقالت تھی تو بس ایسی شروع کی جیسے باقی دنیا کرتی ہے علامہ اکبال کے بارے میں مجھے کچھ پتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں جو درد تھا آپ غالباً ان کے بارے میں مجھ سے جادہ جانتی ہے اس لیے کہ میرا متعلقہ اتنا نہیں ہے مسیح جتنا آپ لوگوں کا ہے اور کتابیں بہت چھپی ہوئی ہیں علامہ اکبال کے حوالے سے اس میں تمام باتیں جو بھی انہوں نے سوچی جو انہوں نے کی وہ لکھی ہوئی ہیں تو آپ کیا سوچتی ہیں ان کے بارے میں بہت پڑے مفقر تھے پاکستان کے قومی شاہر تھے سالگیراتی سارا دن میں تی وی کے سامنے بیٹھی رہی تھی اور تو کچھ کاری نہیں سکتی تو صبح سے لے کے رات تک سوائے علامہ اکبال کے افکار کے بارے میں اور انہوں نے جو بھی شیر پڑے تھے ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اور کوئی ذکر ہوا ہی نہیں ان کے دل میں جو مسلمانوں کے لئے درد تھا اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں ویسی دیکھتے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے غزہ میں و فلسطین میں کشمیر میں ہر چیکہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہم لوگوں کو پروائی نہیں یہ مسلم امہ کا حصہ ہے ہم نے اتنی بڑی فوج بنای ہے اسلامی جس کے رائی شریف سربرا اور یہ پتہ نہیں کروڑوں روپیہ تنخواہ لیتے ہیں اور گئے کہاں ہیں میں نے تو ان کا نام نہیں کبھی سنو کہ وہ بھی کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں تو غزہ میں لوگ مارے جا رہے ہیں اسرائیلی جو سرونی ہیں سرونی وہی ان سے مار رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے غزہ کی پٹی سے مسلمان کا لدم ہو جائیں اور وہ غزہ کی پٹی کو مار لیں یہ سب یہ امریکہ کا کام ہے کیونکہ اگر انہوں نے ہولوکاست کا بدلہ لینا تھا تو جرمنی میں جا کے بناتے یہ اسرائیل یہ وہاں بنانے کی کوئی تک ہی نہیں تھی یونائٹڈ نیشنز والے کیوں نے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز والے جو ہیں وہ امریکہ کے پٹھو ہیں جو امریکہ چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے اگر سب مسلمان مل کے سب یکچہ ہو جائیں تو کشمیر میں اور فلسطین میں جو ظلم ہو رہے ہیں میری خیال میں وہ پھر کبھی بھی نہ ہوں فوج تو بنائی ہوئی ہے رائیل شریف کی طرح براہی کہاں وہ گئے ہیں یہ اللہ بہتر جانے اور مسلمان جو ہیں وہ آپس میں یکجیتی کا کبھی اظہار ہی نہیں کرتے اس لیے ان کے حالات تو ایسے ہی رہتے ہیں جیسے ہیں ہمیں کس طرح یکجیتی کا اظہار کرنا چاہئے جیسے دنیا کرتی ہے ایک پوائنٹ پانچ بلین مسلمان ہیں دنیا کی پچیس فیصہ دا بات لیکن کوئی نہیں یکجیتی ہے ہی نہیں کسی کو پروائی کسی دوسرے کی نہیں ہے ہر ایک نفسہ نفسی کے عالم میں اپنے معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں سوچا آج کی ینگ جنریشن کو آپ کیا کہنا چاہیں گی یہ انہی کا کام ہے کہ سنبھالے پاکستان کو اور دنیا میں تمام مسلمانوں کے ساتھ یکجیتی رکھیں کیونکہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ ہماری ساٹھ فیصہ دباتی سے زیادہ ہے لیکن کچھ نہیں کرتے مجھے بلکل ایسا ہی ہے پالیٹکس میں عرطوں کا جو رول ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کل تو سب کو لے کے اندر جیلوں میں باندھ کیا اور انہوں نے کیا کرنی ہے سیاست بیچاریوں نے لگے ہوئی ہیں سیاست میں بھی ہیں دوسرے شعبوں میں بھی ہیں عورتیں آدھی ہماری آبادی ہیں اگر وہ باہر نکل کے نہ کچھ کریں اپنے لیے قوم کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا بلکل آپ سے کہہ رہے ہیں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے کہ عورتوں کو وجود سے وجود ازن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ یہی علامہ نے فرمایا تھا لیکن دیکھئے کہ عورتیں جو ہیں وہ باہر نکلیں اپنے گھروں میں وہ مصروف رہتی ہیں بلکہ ہر کی زندگی میں تو بس وہ یہی ہے جو وقت گزر جائے وہی غلومت ہے تو پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف کو کیسے منیج کریں؟ کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ مشکل ہے کیوں نہیں مہنیج ہو سکتی میں کوئی ہو سکتی صبح کیا اوقات میں جائیں دفتروں میں اور شام کیا رہا ہوں گا فارد ہیں جو مرضی کرے اس وقت اور مجھے اپنی مصروفیت کے بارے میں بتائیں آج کل آپ کیا آج کل تمہیں بستر پہ رہتی ہوں سارا وقت اللہ آپ کو جیتا درسی کریں تو بس اسی طرح صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور مجھے کوئی اپنی زندگی کا واقعہ شیئر کرنا چاہیں گی نہیں جیسے ہر ایک زندگی ہے ویسے میری بھی گزر کریں کوئی خاص جو نہیں کوئی ایسی بات مجھے نے یاد آتی اور ڈیفرنٹ کنٹریز میں آپ نے ٹریول کیا ہے بہت ساری دنیا سفر کی کون سا ملک آپ کو سب سے زیادہ پسند آئے مجھے تو ترکی بہت اچھا لگائے کیونکہ ہمارا ہمسایا بھی ہے بلکہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے اور وہاں کے لوگ بھی بڑے میٹھے لوگ ہیں اور مسلمانوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں مسلمان جو ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور ملک آپ کہیں ہیں ساری دنیا کے ممالک دیکھیں سوائے پیرو کے تو بس ہر طرف اللہ تعالی کی رحمتے رہنے چاہیے جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں زیادہ اچھا لگتا جہاں نہیں ہیں وہاں اس طرح کی بات نہیں لگتا ہے بلکہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے آپ کچھ کہنا جائیں کشمیر میں تو موڈی نے مسلمانوں سے انتہا کے مظالم کیے ہوئے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بورڈر کے اس طرف ہیں وہ اس طرف ہیں ہم کچھ نہیں ان کے لئے کر سکتے ہیں بلکہ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں ہم دعا تو ہر وقت کرتا ہے انسان لیکن جب تک آپ اس میں عمل سے زندگی بنتی ہے جنرل بھی جہنم کی اگر ہم کچھ نہ کریں تو یہ اسی طرح رہیں گے جاوید صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گی شیئر کرنا چاہیں گی سب دنیا کو ان کے بارے میں بتائیں کیونکہ علامہ اقبال کے صاحب زادے تھے جی تو میں اس میں کیا آپ کے لئے آپ کے اپنا کوئی پرسنل نہیں کوئی ایسی بات چلے اللہ تعالی آپ کو کچھ رکھے اور اپنے بچوں کے حوالے سے بچے اللہ کا بڑا شکر ہے اپنے اپنے کاموں میں مشہور لیتے ہیں دونوں وکیل ہیں تو لگے رہتے ہیں اپنے اپنے کاموں میں ان کے باپ بھی وکیل تھے ان کے دادا بھی وکیل تھے آپ بھی ماشاءاللہ میں نے بھی وقالت کیا ہے آپ کا کیسا ایکسپیئرینس رہا اچھا رہا کوئی لائف کا دلچسپ پاکیا ہے کوئی ایسا نہیں ہر ایک کے زندگی میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو ان کے لئے دلچسپ ہوتی ہیں لیکن آپ کی ذات میں تو سب کوئی دلچسپی ہے خاص طور پر نئی جو ینگ جنریشن ہیں لڑکیاں ہیں آپ ان کی رول موڈل ہیں نہیں یہی بات ہے نا کہ علامہ کے دھڑ کے ساتھ میری وابست کی ہو گئی حالانکہ میرے ساتھ علامہ کا کوئی براہ راست رشتہ نہیں لیکن آپ کے اپنی ذات آپ اپنی پہچان آپ ہیں اللہ کی مہربانی ہے جی کہ اتنی بڑی فیملی میں ماشاءاللہ آپ کی شاتی ہوئی آپ نے اپنے آپ کو جس طریق سے اللہ کی مہربانی ہے تو آپ ریلیٹیوز تھے؟ نہیں بلکل نہیں کوئی تعلق ہی نہیں تھا موجودہ سیاستی حالات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے جو کچھ ہوتا ہے میں تو تماشا اہل کرم دیکھتی ہوں آج کل سنیں ان کا اتفاق آباس میں ہو جائے ہیں مسلم لیب نون کا اور MQM کا دیکھی اس کا کیا نتیجہ ہو رہا ہے ادھر سے وہ جو مولا فضل الرحمن ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سب سے آگے نکلیں وہ کبھی مسلم لیگ کے ساتھ کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ سب کے ساتھ کوشش کرتے ہیں ایسا ہی ہے کہ کوئی ان کے ہو جائے روابت کونسی پارٹی آپ کا پسند ہے؟ کوئی بھی نہیں اور یہ جو نیو پارٹی بنائی گئے ہیں جانگیر ترین کی جانگیر ترین کی ہم نے اپنی بنائی ہے سارے لوگ ادھر چلے گئے ہیں اب جو پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آئے ہی ان کے ساتھ مل جائیں گے ایسا ہی ہے یہ ہی توڑ کا کام ہے ویسے پاکستانی سیاست سے مایوسی ہی ہوتی ہے جس طرح کیسے سب ہیں کبھی جیل میں جا رہے ہیں کبھی باہر آ رہے ہیں کچھ بھی سمجھنی آتی ہے جیل میں کب جاتے ہیں باہر جادہ رہے ہیں جی ایسا ہی ہے تو اب کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے سیاست میں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں کیا مگزین کی طرف کوئی مشورہ دینا چاہیں گی کوئی مشورہ میں کیا دے سکتی مشورہ میں جب پتا ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ نے اتنا ٹائم نکالا بہت شکریہ آپ کا حالے کا اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقا